کہتا ہے جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نبی ہوئے نا جی اور خلفاء راشدین کے بعد امام ابو حنیفہ امام مالک امام احمد بن حنبل امام شافی کی تقرید کیوں کی جاتی ہے خلفاء راشدین کی کوئی کتاب ہے تمہارے پاس جب ان کی کوئی کتاب ہی نہیں ہے تو کس چیز کو پڑھ کے اقتداء کرو گے یہ تو ان اہمہ کا قبار ہے نا کہ ان نے قرآن و حدیث سے مسائل کو استنبات کیا مسائل کو جمع کیا اور ان کو ایک کتاب میں لکھ دیا جس کی وجہ سے آج تک قیامت تک اگر مسائل دیکھے جاتے ہیں تو ان کی کتابوں میں دیکھے جاتے ہیں اس لیے یہ بالکل صحیح راستہ ہے کہ ہم اہمہ کی اور اہمہ نے کہاں سے لیا حضور سے اور خلفاء راشدین سے عمرے کے دوران حجر اسود کو بوسہ دے اگر کوئی بھئی بوسہ دے لیکن اگر اتر لگ گیا تو دم ہے نہیں لگا تو کوئی دم نہیں وہ تو اس لیے بنا کیا جاتا ہے کہ ہر وقت اس پہ اتر لگایا جاتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ تمہیں اتر لگ جائے اور دم پڑ جائے ایسے بہتر ہے کہ عمرے کے تواب میں کوئسہ نہ دو اشارہ کرو تواب کے کسی چکر میں میں اشارہ کرنا بھول گیا کوئی بات نہیں پہلا اور آخری ضروری ہے درمیان میں نہ بھی کرو تو کوئی فرق نہیں پڑتا میری بہن کی کی ایک دوست پر کچھ جن عاشق ہیں جس نے بہت پریشان کر رکھا ہے میری بیٹی اس کو کہیں کہ ٹیلی فون میں صورت البکرہ فیڈ کر رہے اور اس کے بعد اس کے ہیڈ فون دونوں کانوں میں لگا کر وہ صورت البکرہ سننا شروع کرے ضروری نہیں ہے کہ ساری ایک دفعہ سن لے تیسرا حصہ سن لے چوتھا سن لے پھر کچھ دیر کے بعد پھر شام کو راہ یعنی دن میں صورت البکرہ ختم ہو جائے تو انشاءاللہ جب اللہ کا قرآن جو ہے وہ اس کے اندر جائے گا تو جن شیطان سب بھاگ جائیں گے میری بیوی کا احرام کے دوران میں پاؤں جو تھا نا وہ رپٹ پر ہو گیا مجبورا ہم نے سوڈا کریم لگائی تاکہ کچھ آرام آ جائے کوئی عرضی نہیں ہے مجبورا کوئی چیز لگانا دوا لگانا اس سے دم نہیں پڑتا وہ تو بطور خوشبو اگر لگائے جائے کہتے ہیں جی کہ تواف کے ساتھ شکر کیوں ہیں اس کی وجہ کیا ہے تمہیں کیوں اللہ نے پیدا کیا ہے اس کی کیا وجہ ہے نہیں تم جو پیدا ہوئے ہو تمہارے پیدا ہونے کی کیا ہوئے تم اپنی وجہ بتاؤ یہ میں بتاتا ہوں اللہ کے بندے ہر بات میں اگر پوچھو گے کہ جی مغرب کی تین رکعت کیوں ہیں اور عشاء کی چار کیوں ہیں اس کی کیا وجہ ہے یہ کوئی بات ہے اللہ کا حکم ہے اللہ کے نبی نے ساتھ شکر کیا ہے ہمارا لیے ساتھ شکر سنت ہیں اب ایک ایک بات تو ہم نہیں پوچھیں گے بہرحال بات اور امانے تمہارے جیسے لوگوں کو جواب دینے کے لیے بتایا ہے کہ سات زمینیں ہیں سات آسمان ہیں سات جہنم کے دروازے ہیں تو جب آدمی چکر لگاتا ہے وہ ہر چکر میں اسے اعتراف کرنا ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے تو اس پر اللہ جہنم کے دروازے بند کر دیں گے اور اللہ دوارک و تعالیٰ اس کو جنت عصیب فرمائیں گے ایک وقت میں ہم دو اماموں کی تقلید کر سکتے جب تم اتنے بڑے عالم ہو کہ دونوں اماموں کی فقہ دیکھ لی ہے تمہیں تقلید کی ضرورت کیا ہے تم کیوں تقلید کرو تقلید تو وہ کرتا ہے جو جاہل ہو جس کو پتہ نہ ہو مسئلے کا تم تو دونوں اماموں کو جانتے ہو ماشاءاللہ لہنگہ اس کو نام بھی نہیں عطا ہوگا اماموں کو کشمیر میں جو مسلمان قید ہیں اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے اللہ ان کو کفار کے عذاب سے بچائے اور جن ظالموں نے کشمیر پر ظلم کیا ہے اللہ ان پر اپنا کحر نازل فرمائے نفلی عمرہ کرنا افضل ہے یا تواف تواف افضل ہے لیکن جتنی دیر عمرہ کریں اتنی دیر تواف کریں یہ نہیں کہ ایک تواف ایک عمرے سے افضل ہے کہتے جی آپ سے پہلے آپ کے والد درست دیتے تھے ان کے بعد آپ دے رہے ہیں اب آپ کے بعد کوئی آپ کی اولاد میں اللہ پاک چاہیں تو قادر ہیں کوئی پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ کہتے جی کہ نماز میں اور ذکر میں لذت آئے ہمیں لذت کے لیے نہیں حکم دیا گیا ہمیں حکم دیا گیا ہے تعمیل حکم ہم نے کرنی ہے اس کے بعد وہ لذت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے بہرحال اگر تم اس مقام کو حاصل کرنا چاہتے ہو کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرو اور تنہائی میں بیٹھ کے غور و فکر کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو کہتے جی کہ ارفات والے دن غلطی سے بازو کے پنجے سے تین چار بال اکھڑ گئے کوئی دمشم نہیں عمرہ کرنے کے بعد اپنے سر پہ خود بریڈ مار سکتے ہیں ہاں مار سکتے ہیں اعجاز بھائی نے عمرہ کیا ایک نمبر مشین لگائی دو دن کے بعد پھر عمرہ کیا تو پانچ نمبر مشین مجھے کیا پتا پانچ نمبر کیا ہے اور ایک نمبر کیا ہے اگر بال تھے تو ٹھیک ہے تو اگر وہ پہلے ایک نمبر میں ختم ہو گئے پھر کس چیز تو مشین لگاتے رہے کیا ہوتا ہے کہ وہ بال نہیں تھے نہیں تھے اور سرے مشین پیرتے رہے تو دم پڑ گئی کہتا جی سربان میرے نام ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے سینے مجھے میں ہمیں بھی دے اللہ سب کو اطاف فرمائے میری پانچ لڑکیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے انصاف میں کچھ اوچ نیچ ہو جائے تو پھر ان سے معاف کرا لیا کریں پر نہ پکڑے جاؤ گے عدل کریں میرا بھانجا ابو بکر پانچ سال کا ہے بولتا نہیں ہے اللہ اس کو شفا عطا فرمائے میرا بھائی ہے اس کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے موبائل کا بڑا شوق ہے اس کے لئے یہ ہے کہ دو رکعات نماز پڑھ کے اس کے بعد ایک تصویر صورت اخلاص پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ اس کو ہدایت کی رستے پر چلا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا میں نے تین تواف کیے مجھے چونکہ دو دو رکعات کر کے چھے رکعات پڑھنی تھی بہی طبیعت خراب ہو گئی میں ہوتل آ گیا دو دن کے بعد پھر آیا تو میں نے دو دو رکعات سب کی پڑھی چھیک کوئی بات نہیں کہتا ہے دی کہ میں وضو کرنے کے لیے وضو خانوں میں گیا تو ان میں جھاگ کی طرح کچھ سابن تھا جس سے میں نے ہاتھ دھو لیے اگر خوشبو نہیں تھی تو کوئی بات نہیں اگر خوشبو تھی تو پھر دو چار یار خیلات کرو میرے والد فوت ہو گئے ان کی طرف سے ہمیں ویراست کا حصہ مل گیا ہے والدہ زندہ ہے تو والدہ کی زمین سے ہمارا حصہ نہیں بنتا لیکن میرے شوہر مجھے اسرار کرتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں کہ والدہ کی زمین سے حصہ لوں کیسے لیں جو چیز شریعت میں ہو اپنی بیوی سے کہو کہ کسی مدرسے میں جا کے مفتی سے فتحہ لکھوائے مفتی کیا لکھتا ہے اگر مفتی کہے گا کہ ہاں ملنا ہے تو مل جائے گا بھئی زمزم کا پانی جو ہے یہاں پورا جو رکھے ہیں اثر بات یہ ہے کہ زمزم کا پانی بھی سنت یہ ہے کہ بیس کے پیا جائے لیکن اگر کھڑے ہو کے پی لیں تو گناہ نہیں ہوگا باقی کوئی پانی کھڑے ہو کے پییں گے تو گناہ ہوگا پورا تو زمزم کیلئے بھی یہی حکم ہے حضور کھڑے ہوئے تو مجبوری تھی کونہ تنیچی بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی میری شادی کی چھ سال ہوگئی اللہ دعا کرے اللہ اولاد صالح عطا فرمائے جن کی بھی اولاد نہیں ہیں اللہ سب کو اولاد صالح عطا فرمائے تواف میں حجر اسود کو بوسا دیا ہے ٹھیک ہے کوئی حج نہیں لیکن اگر خوشبو لگ گئی ہے تو پھر دب نہیں ہوگی میرے والے صاحب آپ کو بہت چاہتے ہیں ان کی پریشانی ہے اللہ ان کو سب پریشانیوں سے نجات تا فرمائے کعبت اللہ میں زہر کی اذان کے بعد آج کا چونکہ رش ہے جلدی جلدی نماز پڑھاتے ہیں امام مجھے سنت موقع دا پڑھنے کا موقع نماز کے بعد پڑھ لوں میں طالب العلم ہوں اللہ آپ کو علم نصیب کرے اور ساری مشکلات دور کرے درود شریف روزانہ کتنا پڑھا جائے جتنا اللہ توفیق دے جتنا اللہ تبارک و تعالی حمد دے یہ تو حمد میں ہوتا ہے ہمارے شیخ تھے میں نے الحمدللہ ان کی دیارت بھی کی ہے وہ روزانہ دس پارے قرآن شریف کی تلافت کرتے تھے اور ایک لاکھ درود پڑھتے تھے اب انہیں ایک عادت بنا لیے تو پورا بھی ہو جائے تھا تم نیت کرو گے تو پورا بھی ہو جائے گا تین چار تواف کے چکر رگا کر ہم آ جائیں پہلے درس سنے نہیں پہلے تواف مکمل کرو پھر درس سنو احرام کے حالت میں حتیم کو میں نے ہاتھ لگایا کچھ نہیں ہوتا لیکن نہیں لگانا چاہیے حالت احرام میں میں نے ٹوٹ پیسٹ استعمال کی اگر اس میں خوشبو تھی پھر تو دم پڑ گئی خوشبو نہیں تھی بطور دوا تھا تو کوئی حاج نہیں میں نے کنگریہ تینوں دن فجر کی نماز پڑھ کے مار دیں دم پڑ گئی بارحال یہ ہے کہ آپ نے ایک دب لگتا ہے اولاد نرینہ کے لیے کوئی خاص وضیفہ صورت یوسف پڑھ کے دعا کیا کرے حرم میں سب سے زیادہ فضیلت والی تصمیع اور ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیونکہ حضور نے فرمایا افضل ذکر لا الہ جب افضل ذکر ہے تو ہر جگہ افضل ہے حاج کے پانچ دن جو ہیں نماز ہم کسر پڑھیں یا پوری پڑھیں اگر مکہ کا مقیم حد وہ پوری پڑھے گا باقی تو سب کسر پڑھیں گے فجر کی نماز کے بعد دو رقعات واجب تباہ پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے ہیں سورج نکلنے کے بعد پڑھیں اصل کے بعد نہ پڑھیں مغرب کے بعد پڑھیں اللہ سب کے والدین کو سید دے اگر تواف کے دو چکر اوپر کیے پانچ نیچے کیے پھر بھی ٹھیک ہے محمد شفیق کی بیٹی آمنہ نے نامی یماد کے امتحان دیا ہے اللہ اچھے نمبروں سے کامیاب فرمائے محمد اقبال لوگر کی بیوی بیمار اللہ سید دے نماز جنادہ کے بعد دعا مانگنا بیڈت ہے جنادہ میں آپ گالیاں دیتے ہیں دعا بعد میں کریں گے جنادہ ہی تو دعا ہے نا اللہم مغفر لہینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وقبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم لاحیتو من نفائیو والاسلام اللہ من دفائیتو من نوازفاؤل ایمان اللہم لا تذل لنا بعدہو اللہم لا تستن نا بعدہو اللہم لا تحرم ناجر یہ کیا ہے دعا ہے گالیاں ہیں میری بیوی پانچ وقت نواز بھی پڑتی ہے اور عبادت بھی کرتی ہے لیکن ایک سال ہو گیا میری بات بھی نہیں مانتی اور مجھ سے ملاب بھی نہیں کیا تو اس کی عبادت کا کوئی فائدہ دے عبادت تب ہوگی جب خامد راضی ہوگا اسی لئے حضور نے فرمایا کہ اگر ایک عورت مر جائے اور اس کا خامد اس پر راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی پرنا نہیں ہمارے ڈاکٹر شاہزاد کو بھی اور بہت مسلمانوں کو ہندوستان میں لاحق قید کیا ہوا ہے اللہ ان کو رہائی اطاف فرمائے ہم وہ ایک ہوتل میں ہیں وہاں ہمیں زمزم کی بودلیں ملتی ہیں کیا ہم ساتھ لے جائیں لے جائیں کہتے ہیں جی کہ میں اپنی مردانہ کا مزوری کی وجہ سے بہت پریشان ہوں تو کسی اچھے حکیم سے رجوع کریں اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا پسے انگریزوں نے ایک دوائی نکالی ہے کہتے ہیں اس کا بڑا فائدہ ہے میری تو دس سال ہوگا ہے بیوی فوت ہوگی میں کیا کروں گا دباہ کا نام ہے لیکن وہ وہ کھائیں جس کو دل کا یا بلڈ پریشر کا بسنا نہ ہو اگر ہو تو انشاءاللہ پہلی گولی پر فوت ہو جائے گا میں جب دعا مانگتی ہوں تو اپنے بچوں کے لیے مانگتی ہوں ٹھیک ہے لیکن سب کے بچوں کے لیے مانگا کرو دعا عام ہونی چاہیے اللہم مغفر لجمیع المسلمین والمسلمات مقروع اوقات میں قرآن کا سجدہ سجدہ کر سکتے ہیں سجدہ تلاوت مسجدِ نبوی میں افضل عبادت نماز کے بعد سب سے زیادہ دلو شریف پڑھیں وہاں جتنا دن رہیں سجدہ نہیں آپ نے کیا دکھا ہے کہ میں نے کمرے میں کسی چیز کا بسہ رہا ہے تو صورت البقرہ پڑھو بھاگ جائے گی میں نماز پابندی سے پڑھتی ہوں لیکن میرے بچے چھوٹے ہیں میں نماز باتوں کا جلدی کرتی ہوں کہ چھوٹے بچوں کی کوئی حرز نہیں لیکن پڑھا کرو نماز استاد کے یا کسی بڑے کے احترام میں کھڑے ہونا اگر اس کے دل میں تکبر پیدا ہوتا 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 تو نہ کھڑے ہو اگر نہ ہوتا 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 تو پھر کھڑے ہو جائے حضور بیوی فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور بیوی فاطمہ حضور کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی جو آدمی ہے اپنی بیوی کو لوگوں کے سامنے بلا وجہ زلیل کرتا ہے تو خود بھی زلیل ہو گئی اس کی دلت نہیں ہے بہرہ توبہ کریں استغفال کرو طویل سجنے میں وہی تصویر جو ہے نا اس کو بعد بعد پڑھتے رہے ہیں سبحان ربی اللہ علیہ سبحان ربی اللہ علیہ اس کو دس دفعہ بجائے سو دفعہ پڑھ رہے ہیں اگر کسی نے غصے میں طلاق دی ہے ہو گئی کیونکہ طلاق محبت میں بھی کوئی دیتا ہے جب بھی دے گا غصے بھی دے گا اللہ ہر بے اولاد کو اولاد تعفرمائیں کہتے ہیں جی کہ حرم میں ہر نماز کے بعد بڑے چھوٹے جنادے ہوتے ہیں تو آپ وہی نیت ہے جو امام بیگ پیچھے کھڑی ہے آپ بس وہی کافی ہے اور وہ سب کے لیے ہو رہی ہے دعا بھئی گدارش یہ ہے کہ یہاں زہر کی نماز جلدی پڑھتے ہیں اول وقت میں لیکن علماء کا فتوہ یہی ہے کہ اگر تم حرم میں ہو تو احمی حرم کے پیچھے نماز پڑھ لیے کرو ان مسلو میں نہ پڑھو بس لین مسلو میں تواف کے دوران نماز کی صفحے بننی شروع ہو جاتی ہے بہرحال کوشش یہ کریں کہ کسی کی تکلیف کا باعث نہ ہوں تو پھر تواف کرتے رہیں زہر کی ازان اور نماز کے درمیان اتنی وقفہ نہیں ہوتا کہ ہم سنتِ موقعہ آدھا کر سکیں تو نماز کے بعد کر لیں اگر ہم آج کے بعد تائف جانا چاہیں بہتر تو یہی ہے کہ توافے بھی دا کر کے جائیں کیونکہ انسان ہے موت حیات ہے کیا پتا ہے دوسرا یہ ہے کہ واپس جب آئیں تو احرام بانے چونکہ تائف نیکات ہیں بھائیوں سے کچھ اختلاف ہے میں ختم کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں کرتے ان کا گناہ قیامت میں ان پر ہوگا آپ کوشش کرتے رہے ختم کرنے کی اگر جوتے کا تھیلہ ہے لٹکایا ہوا نماز پڑے کوئی حفظ نہیں آپ نے کہا تھا کہ رزانہ عمرہ ہو سکتا ہے بال ہوں نہ ہوں اس طرح پھرواتے رہیں اگر ایک عورت جو ہے مدینہ سے چلی ہے لیکن راستے میں اس کو حید آگیا اور نیت عمرے کی کل چکی تھی تو ابھی احرام کی پابندی اسے رہے اور جب پاک ہو جائے تو وہاں پورا کرے عرفات کے دن ہم نے میدان میں جب ہمام میں گئے تو وہ صفیل جھاگ سا سابند تھا اس سے ہاتھ دھو لیے دو چار ریال خیرات کر دیں بارہ اور گیارہ کو آپ نے زیبار سے پہلے عربی کی لیکن تیرہ کو جا کے دوبارہ اس کی ادھائیگی کر دی تو ٹھیک ہو گیا توافہ ویدہ سے پہلے عمرہ کرنا چاہے کر لیں دوسرے عمرے کا احرام جو ہے ہوتل سے نہیں مسجد عائشہ سے باگنا ہوگا میرا بھائی میرے ساتھ پہلے دن کے کنکریاں مارنے کے بعد گم ہو گیا میں نے اس کی ہدایت کے مطابق اس کی قربانی کر دی لیکن وہ بیمار ہو گیا تو ہسپتال میں اس کا انتقال ہو گیا اللہ مقرد فرمایا آپ نے اچھا کیا میری بیوی نے پاکستان سے عمرے کا احرام پاندھا اسے حید ہوا مکہ پہنچنے کے بعد اس نے پاکی کی حالت میں مسجد عائشہ سے دوبارہ عمرے کی نیت باندھی دوبارہ ضرورت نہیں تھی دوبارہ اچھا کیا ہو گیا میں اکثر بھی مار رہتا ہوں اللہ سے شفا کی دعا بانگیں سورة الفاتحہ سات دفعہ پڑھ کے ہر نماز کے بعد خود پانی میں دم کر کے پیا کریں میرا بچہ ذہنی کمزور ہے اللہ شفا دے میہاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں تو اللہ کا نام ہے یا لطیف ہو یا ودود یہ پڑھ کے دعا کیا کریں انشاءاللہ جھگڑے نہیں ہوں گے والدہ بھی مارلہ شفا عطا فرمائے مغرب سے پہلے ہمارا طواب مکمل ہو گیا اس کی دو رقاض مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں غلطی سے حالت احرام میں ناک کا بال ٹوٹ گیا کوشری ہوتا حرم میں جو بچوں کی نماز جنادے میں آتے کو بھی اتفل کہتے ہیں اتفا تو ایک ہوگا زتفل کہیں گے زیادہ ہوں گے زتفال کہیں گے آپ بس جو امام کی دیعت ہے وہ ہی عیت کر کے پڑھتے رہیں کہتے ہیں جی کہ توحید وجودی اور شہودی یہ صوفیوں کے مسئلے ہیں ہم نہیں جانتے ہیں یہ پچاس مرتبہ تو وہاں پالی حدیث مبارک میں نے نہیں پڑھی داڑھی ایک مشت کے برابر ہو بہرحال اگر کوئی آدمی مکہ کی زندگی میں وہ حجر اسود کو یا رکوانی مانی کو ہاتھ رکھا تو کوئی بات نہیں شارع کیا وہی بوسے کے کیا مقام ہے خادیانی کمبری کی جو جیتے ہیں جوس ہیں بسکوٹ ہیں تیل ہیں شیگار وہ بالکل نہ استعمال کریں ایک بندے نے اوپر تواف کے تین چکر کیے باقی چار چکر دیچے آگے کیے ٹھیک ہو گیا کہتے ہیں جی کہ ہم جب مطاب میں ہوتے ہیں ازان کے بعد نماز کھڑی ہو جاتی ہے نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہوتا دائیں بائیں آگے پیچھے سب عورتیں کھڑی ہوتی ہیں نماز تو ہن بھی مسرک میں نہیں ہوتی کوشش کریں نکلنے جب وہ سجدے میں جائیں گے نکل جائیں مدینہ منورہ میں ہم نے نماز پڑی بعد میں ہمیں بتا چلا کہ ہم امام سے بھی آگے کھڑے تھے تو نماز نہیں ہوئی ہمارے علاقے بلوچستان میں دو گروہوں کی لڑائی ہے اللہ ان کو آپس میں اتفاق اور صلو رصیب فرمائے میری ماں اور بین بلڈ پیشر کی مریض ہیں اللہ شفاہ اتفاق فرمائے اگر ہم حج کے بعد جدے گئے تو کیا واپسی میں ہمیں احرام باننا ہوگا ضروری نہیں ہے توافِ زیارت کے بعد صفاہ کے لیے بغیر استلام کے صفاہ کرنی ہو ٹھیک ہو گئی کوئی شخص مدنفہ کو عشاء کے وقت سے پہلے پہنچ جائے نماز نہ پڑے بیٹھا رہے جب عشاء کا وقت شروع ہو جائے تو پہلے مغرب پڑے پھر عشاء پڑے میرے بیٹے کی شادی کو دس سال ہو گئے اولاد نہیں ہے اللہ اولاد تعفر بائے صدی یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں ہم آج کے بعد دوبارہ مدینہ منورہ جانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے ٹور والے اجازت یہ آپ کا ذاتی بسنا ہے اس میں میں کیا کر سکتا ہوں پوچھنے کی کیا دلوت ہے ٹور والے سے چپ کر کے چلے جاؤ کیا کریں گے پکڑ کے لے گا آپ کو تو پرانے دور کی بات ہے جب یہ حکومت نہیں تھی پہلے اور حکومت تھی تو امن نہیں تھا یہ تو ان کی وجہ سے الحمدللہ امن ہو گیا ہے تو وارد صاحب رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ میں جب آج پہ آیا تو میرے ساتھ کچھ بڑے بڑے جمیدار تھے لیکن تھے وہ پک کے پرے لے گئے وہ کہیں جی ودینے جانے کا خطرہ بڑھا ہے راستے میں کہتے مار دیتے ہیں لوٹ لیتے ہیں کیا کریں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے تو کہتے ہیں کہ ہم کنکریاں مار کے جا رہے تھے کہ حضرت مولدہ خیل احمد صاحب صاحب پوری رحمت اللہ علیہ میرے بارد صاحب کی بھی استاد تھے وہ آ رہے تھے میں نے ان سے مسئلہ پوچھا ان نے کہا بھائی خیر محمد جو پوچھا کرتے ہیں وہ جایا نہیں کرتے ہیں جو جایا کرتے ہیں وہ پوچھا نہیں کرتے ہیں نہیں ہم سب کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ سب گھر باروں کو اتفاق دے میری والدہ کو غصہ بہت آتا ہے بڑا پہ میں غصہ آتا ہے کیا ہے شادی کو پندرہ سال ہو گئے ہیں اولاد نہیں ہیں میرا بھائی پہلے تم دونوں ٹیسٹ کراؤ کس میں نقص ہے اگر بی بی میں نقص ہے تو اور شادی کرنوں اور اگر تمہارے اندر نقص ہے تو عراج کراؤ تم بھی تو صرف دعاؤں پہ گزارا کر رہے ہو دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا اگر سہاری ہو رہی ہے ٹائم تھوڑا ہے ہم نے سہاری کر لی لیکن غصر جنابت بعد میں کیا کوئی حرج نہیں میری بیٹی کی طبیعت خراب ہے اللہ شفا دے بہرحال اگر آپ طائف سے جیرانہ گیا تو راستہ وہ ہی ہے جیرانہ والا اور کون سا ہے آپ غیرام باندھ گیانا چاہیے حج سے پہلے یا بعد میں مکہ میں تیرہ دن قیام ہے اگر سب ملالیں تو پھر آپ نماز پوری پڑھیں گے ورنہ قصر پڑھیں گے میرا ایک بیٹا امریکہ میں ہے دوسرا گھر میں ہے دونوں نہ فرمانے اللہ دونوں کو ہی دیت دے باہر جو سڑکے ہیں یہ میدان ہیں اس میں بھی نماز پڑھیں تو ایک کا لاکھ ملے گا مسجد الحرام پورے مکہ کا نام ہے میری بیوی بھی مارا اللہ شفاعتہ فرمائے اللہ پوری امت مسلمہ برہم فرمائے بھئی آپ نے گیانا کو زیوار سے پہلے کنگری ماری بارہ دن حجہ کو زہر کے بعد کنگری ماری واپس عزیدہ آگئے تو پھر ہمیں بتا لگا پھر تیری دن حجہ کو اس کا عیادہ میں نے کر لیا ٹھیک ہو گیا میں نے مرے کا عرام باندھا تھا ابھی حل کا نہیں کیا تھا ایک آدمی کے ساتھ مسافہ کیا تو ہاتھ کو خشو محسوس ہوئی ہاتھ ڈھوڑا لیں آپ نے تو نہیں رگائی نا اس نے رگائی ہوئی تھی گیانا بارہ دن حجہ کو کنگریان زیوار سے اگر پہلے ماری ہیں تو دم پڑ جاتی ہے یہ پہلے بھی پوچھا جا چکا ہے پھر وہی دے 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 ہو میرا بیٹا بائی سال کا ہے ایک بیوہ نے اس پر جادو ٹونے سے قبضہ کیا ہوا ہے اللہ پاک اس کو شفاہ اطاف فرمائے اور آپ کی نافرمانی اسے بچائے صورت البکرہ پڑ کے دب کیا کریں اس طرف صفا بروہ سات چکر ہیں چھے کار رہے پھر بھی ہو گئی مجھے اللہ نے اولاد دی لیکن واپس نے لی اس کی مرضی ہے وہ دیتا بھی ہے لیتا بھی ہے اللہ مزید اولاد اطاف فرمائے میرے چاچا جین میں ہیں اللہ رہائی اطاف فرمائے میرا بتیجہ چھے سال کا ہو گیا ہے لیکن ابھی کھڑا نہیں ہو سکتا علاج کرائیں اور دعا کریں صورت فاتحہ پڑ کے دم کیا کریں بہرحال کسی نے میرے ہاتھ پہ چیک کرنے کے لیے پریفیوم لگایا اس کو دھو ڈالو کوئی دم شم نہیں دو چار خیرات کر دو احرام کی چادریں اتارنے کے بعد میں نے کپڑے پہن لیے حلق نہیں کرائے تھا تو بعد میں مجھے پتا لگا پھر میں نے حلق کرائے ٹھیک ہو گیا ہمارا قیام درقیبا ستارہ دن ہے عزیزیہ بھی مکہ ہے بھئی تو بار آرام مقیم ہے میرا چھوٹا جو ہے نافر مانے اللہ ہدایت دے اللہ سب کی اولاد کو فرمہ بردار بنائے غلط مقدمے سے بجنے کے لیے حصوان اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو پاکستان کے ٹرانسپورٹر جو ہے وہ سم کارڈ دیتے ہیں اگر مفت دیتے ہیں تو استعمال کرو یا ان کا کوئی وجہ ہے تو مجھے پتا نہیں حج کے بعد تواف طائف جانا چاہیں بہتر ہے کہ تواف الویدہ کر کے جائیں دل میں برے برے خیالات آتے ہیں تو کل عوض بالفرق کل عوض بالناز پڑھا کریں احتیاطاً اگر ہم بھی دم دے دیں دم نہیں ہے خیالات کر دیں ایک دم ایک بکری امام کے پیچھے ہوتلوں میں جو مسجدیں بنی ہیں اگر اگلی صفحے نظر آتی ہیں تو نماز ہو جاتی ہے میرے سر میں بیچینی اور درد رہتا ہے درد کا عیراج صورت فاتحہ ہے ہمارے ملک ہندوستان میں اسلام کے خلاف قانون بنایا جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے عقیدے کی حفاظت فرمائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان ظالموں پر اپنی قدر سے کار نازل فرمائیں ربنا تقبل بنا انکا انتا السمیر علیم و تم علینا انکا انتا الضواب الرحیم اللہم فرج ہم المحمومین نفس کرب المقروبین وقرد دینا عن المدینین وشفنا وشبردانا ملت المسلمین اللہم اننا نساوکو من خیر ما سعالکا نبیوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نعوذ بک من شر مستعادکا من نبیوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتا المستعان والے کر بلاغ انتا المستعان لے کر بلاغ انتا المستعان لے کر بلاغ لا حول ولا قوت اللہ باللہ الرحیم یا اللہ تمام آنے والوں کا حج مندور فرما یا اللہ تمام آنے والوں کی زیارات عبادات مندور فرما یا اللہ تمام آنے والوں کے اپنے رحمت کے ساتھ جھولیاں بھر دے یا اپنے دروازے سے خالی نہ فرما یا اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے اتا فرما یا الہ العالمین یا الہم الراہمین تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما مسلمانوں کی قدم قدم پہ حفاظت فرما ان کو ہر شر سے محفوظ فرما کشویر کے مسلمانوں پہ رحم فرما اندوستان کے مسلمانوں پہ رحم فرما جہاں جہاں عقلیتیں ہیں ان پہ رحم فرما صلی اللہ تعالیٰ عنہ خیر خلقہ سیدنا محمد وعلیٰ آلہی و صحابی اجمائی